سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جسے لیٹسٹ ایجوکیشنل ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمپتی کیا ہوتی ہے اس کا کیوں ہونا ضروری ہے اور یہ کیسی آتی ہے ہمیں اس کا کیا بینیفٹ ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے کہ ایمپتی ہوتی کیا ہے ایمپتی جو ہے ایک ایبیلٹی ہوتی ہے ہماری انسانوں کی لوگوں کی کسی دوسرے کو اس کے ایموشنز کو اس کی فیلنگز کو اس کی ایمیجنیشن کو سوچنے کی ایمیجن کرنے کی کہ وہ پرسن ابھی یہ سوچ رہا ہے وہ پرسن ابھی یہ فیل کر رہا ہے اس کو بھی برا لگ رہا ہے یا وہ اس طرح کی سیچویشن سے گزر رہا ہے اس کو ہم ایمپتی بولتے ہیں ابھی دیکھیں اس کا بینیفٹ کیا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ اچھی کمیونیکیشن کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز اس کی ایبیلٹی ہونا ضروری ہے دیکھیں نا جب تک آپ کسی اگلے کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ یار وہ کس پوینٹ آف یو سے چیزوں کو محسوس کر رہا ہے سوچ رہا ہے اس کی ایمیجنیشن کو اپنی ایمیجنیشن اپنی تینکنگ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے تو تب تک آپ کی اچھی کمیونیکیشن ہی ہوگی ریلیشنشپس میں جو میریج ہوگی دوستی ہوگی فیملی ریلیشنز ہوگی ان میں یا آپ کے جو آرگنیزیشن کے ریلیشنز ہیں ان میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کی بنیاد سے آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے کا حساس نہیں کریں گے اس کے فیلنگز کو اس کی ایمیجنیشن کو اس کی تینکنگ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ زیادہ دیر تک لوگوں کے ساتھ سروائیو نہیں کر پائیں گے یا لوگ آپ کے ساتھ کلیش کر جائیں گے ڈس ایگریمنٹ آ جائے گا لڑائی جگڑے ہوں گے آپ خوش نہیں رہ پائیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دوسروں کو سمجھنا چاہیے دوسروں کی دیکھیں جب ہم دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں دونوں اکٹھے بول رہے ہونا تو تب وہ ایمپتی ہم نہیں آسکتی ہم اس کی فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم اپنی بات سنا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے ہم دوسرے کی بات سنیں چھپ کر کے کچھ دیر اس کو سمجھیں پھر اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کے اس کے حساب سے اس کو جواب دے کسی کی بات کو سمجھنا کیسے ہم سمجھتے ہیں اس کی باتوں سے ٹھیک ہے وہ کس طرح بات کر رہے ہیں کس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں اس کے وربل اور نان وربل کمیونکیشن اس کے جو بہیوئر ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار وہ انرجیٹک ہے اس کا بہیوئر وہ لائک بور ہوا ہے تھکا ہوا ہے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ہر بندے کے مائنڈ پہ یہ نہیں لکھا ہوتا اس کے سر پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یار یہ ابھی اس سیچویشن سے گزر ہے کہ یار اس کی یہ مالی حالات بہت خراب ہے یا یہ بہت پریشانیوں میں ہے یا یہ اس طرح ابھی دپریشن میں ہے یہ ایموشنلی ڈیسٹراب ہے تو اس لیے ہمیں ایمپتی کو اپنے مائنڈ میں اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہ سکیں ہم اس کو بھی سمجھ سکیں یار وہ بھی پریشان ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے تو یہ چھوٹا سا کنسیپٹ تھا اس کا آئی ہوپ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا ویڈیو چھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ بائی